بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہرین کے مطابق اسرائیل پوچ کو غزہ میں انتہائی شدید جنگ کا سامنا ہوگا کیونکہ حماس کے جنگ جو غزہ کے ہر کونے سے واقع ہے اس لئے وہ اسرائیل پوچ کو شدید نقصان فونچا سکتے ہیں یمن کے مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحیاساری نے بھی اسرائیل کے خلاف باقیرہ جنگ کا اعلان کیا جنرل یحیاساری کے جانب سے دارالحکومت سانہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم نے پلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں سہونی دشمن کے مختلف احداؤ پر بڑے تعداد میں بلاسٹک اور کروز میزائل کے ساتھ ساتھ بڑے تعداد میں ڈرونز میزائل داغے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اپریشن پلسطین میں ہماری مزدوم بائیوں کی حمایت میں تیسرا اپریشن ہے یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے مزید اس عظم کا اظہار کیا کہ جب تک اسرائیلی حکومت کے جانب سے جاریہیت بند نہیں ہوتی وہ میزائلوں اور ڈرونز سے مزید حملے جاری رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پلسطین کاس کے حوالے سے ہماری عوام کا موقع مضبوط اور اصولی ہے اور پلسطینی عوام کو اپنی دفاع اور مکمل حقوق استعمال کرنے کا فورا حق حاصل ہے غزہ پر حملہ امریکہ کی حمایت اور بعض ممالک کی شمولیت سے کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری افواج نے غزہ کی حمایت میں اپنا فرض ادا کیا اور مقبوضہ علاقوں میں دشمن کے ٹکانوں پر برپور طاقت کے ساتھ حملہ کیا ان کے مطابق یمن حکومت نے گزشت تین حبتوں کے دوران غزہ میں پلسطینی عوام کے ساتھ اظہاری اگجہ دی اور حمایت کے لیے اب تک تین اپریشن کیے ہیں جس میں اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا گیا جنرل یحیہ نے حملے میں استعمال ہونے والے مخصوص ہتھیاروں کے شناخت نہیں کی تاہم ان کے پاس زیادہ ترہ ہتھیار ایرانی قسم کے مطابق بنایا گیا ہے حماس نے کہا کہ ہمارے دفاعی اپریشن جاری ہے اور اب اسریف شروعات ہے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے غزہ کو دشمن کا قبرستان بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان کے جنگ جو نے اب تک کم از کم باویس اسرائیلی پوجھ گاڑیوں کو تباہ کیا ہے ہمارے جنگ جو نے دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کو مختلف انٹی آمز ہتھیاروں سے نشانہ بنایا حماس کی ترجمان نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے جبادی فناگزین کیم پر اپنی کمانڈر کی موجودی کی بھی تردید کرتے ہوئے اسی ببنیاد اور جوٹ قرار دیا دوسرے جانب اسرائیلی اخبار کے ایک ریفورٹ میں انکشاب کیا گیا کہ وزیراعظم نیتنیاہو کو سات برس قبل خوبیہ دستاویزات میں حماس کے ممکنہ حملے سے خبردار کیا گیا تھا ریفورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ میں اس وقت کے وزیر دفاع لائبرمین نے گیارہ صفحات پر مشتمل ایک ریفورٹ تیار کیا جس میں حماس کے سرحد راستے سے داخلے جنوبی اسرائیل میں لوگوں کو زیر کرنے اور یرغمال بنانے کے منصوبوں کے حوالے سے خبردار کیا گیا تھا ریفورٹ جسے ٹاپ سیکرٹ قرار دیا گیا اس میں لائبرمین نے لکھا کہ حماس ایک بڑے تعداد میں تربیہ اتیابتہ افواج بیچ کر اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کر کے تنازی کو اسرائیلی سرزمین کے اندر تک لے جانا چاہتی ہے جس میں لوگوں کو جسمانی نقصان کی علاوہ اسرائیل کی شہریوں کے حوصلے اور جذبات کو بھی نمائے نقصان پہنچے گا لائبرمین نے خبردار کیا کہ دو ہزار سترہ کے بعد اسی طرح کے حملی میں تاخیر حماس کو دو ہزار چودہ کی جنگ کے بعد اپنے راکٹس اور زمین افواج کو کافی حد تک تیار کرنے کا موقع دے گی لائبرمین نے ستمبر دو ہزار سولہ میں قطر میں ہونے والی ایک میٹنگ میں حماس کی سیاسی بیرو کے طرف سے کیے گئے پیسلوں کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ دو ہزار باویس تک اسرائیل کا سفایہ کرنے کے مقصد سے حملہ کرنے سے پہلے حماس کو دوبارہ منظم ہونے کے لئے وقت درکار تھا حماس کے چالیس ہزار جنگ جو کے ایک پورس بنانے سمندر اور زمین سی اسرائیل پر حملہ کرنے ڈرون ٹکنالوجیز حاصل کرنے اور الیکٹرانک جنگی جوابی اقدامات کی استعمال کے صلاحیتوں کی نشاندہ ہی کی گئی انہوں نے لکھا کہ غزہ کی اردگرد مختلف قسم کی نظاموں اور صلاحیتوں کے ساتھ جو دفاعی رکاوٹی تعمیر کی جا رہی ہے وہ در حقیقت غزہ کا مقابلہ کرنے کے لئے موجودہ سیکورٹی حکمت عملی کا ایک اہم جز ہے لیکن یہ اپنے آپ میں کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکا اسی طرح غزہ کی پلسطینی آبادی کو بے دخل کر کے مصر کی علاقے شمالی سینائی میں منتقل کرنے کا اسرائیل منصوبہ بھی بینقاب کیا گیا ہے امریکی ویب سائٹ ویکیلکس کے منصوبے سے متعلق اسرائیلی حکومت کی خوبیہ دستاویزات جاری کر دی گئی ہے ریفورٹس کے مطابق زمینی اپریشن سے قبل پلسطینیوں کو غزہ کا شمالی حصہ خالی کرنے کو کہا جائے گا جس کے بعد غزہ کی شمالی اور جنوبی حصوں میں اسرائیلی دفاع پہنچ کا روائی کرے گی اسرائیل کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفع بارڈر پر کوئی کا روائی نہیں کی جائے گی شمالی سینائی میں خیموں کا ایک شہر قائم کیا جائے گا اور مصر میں پلسطینیوں کو آباد کرنے کے لئے شہر تعمیر کیا جائے گا ریفورٹ کے مطابق حماس کے حملے سے اسرائیل کا تمام منصوبہ ناکام ہوا جبکہ مصر کے صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک لاکو پلسطینیوں کو سینائی میں جبری منتقلی قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس اقدام سے یہ جزیرہ نومہ اسرائیل کے خلاف حملوں کے ایک اور مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی